بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے روا اکمہ اس کے لئے ہمیں یہاں پر چار ٹیبل سپون دے لیا ہے اس میں ہم رائی ڈالیں گے جب رائی اچھی طریقے سے چٹک جائے تو اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی ماشکی ڈال اور کڑی پتہ ڈالیں گے اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بار ہم اس میں چا سریں گے مونگ پھلی ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے مونگ پھلی لے لی ہے یہ اس میں ڈالیں گے اس کو بھی تھوڑا بھون لیں گے اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے باری کٹے ہوئے آلو ڈالیں گے سوڑی دیر بھونے کے بعد ہمارا بھونے کے بعد ہمارا بھونے کے بعد ہمارے کے بعد ہمارا بھونے کے سکتا ہے ہم اس میں ہری میرے سے اوٹھ کٹیزی پیاز ڈالیں پیاز اور ہری میرے سے کھوڑے گئے گھونے ہیں اب ہم اس میں کٹیزی پیاز ڈالیں اور تھوڑا سا نمک ڈالیں اور اس کو اکھی طرح سے کماتے کریں چلیں اچھی طرح پہ ہلا آنگے جتنا ہم روا لیں گے نا اس کے ڈبل پانی لیں گے اگر ہمارے پاس ایک گلاس روا ہے تو اس کے دو گلاس ہم پانے ڈالیں گے اب اس میں ہم کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اس کو اوبرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ پانی پک جائے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا روا ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں گے ایک ساتھ پورا نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر ایک ساتھ ڈالیں گے تو اس میں گھٹلیاں بننے کی چانسس رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور ہلاتے جانا ہے یہ ہم نے موٹا روا لیا ہوا ہے یہ ہم نے موٹا روا لیا ہوا ہے یہ ہوں کا ماشاءاللہ کی تیزہ بردست بن کے تیار ہے ہماری ڈش اکمہ روا روا اکمہ پسند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ ساتھ کہ موسیقی